ممبر رسول پر تشریف فرما بغقار مقدس علماء اکرام شورہ زبی الاحترام سامین زبی الاحتشام پردہ نشی مائے بہن خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بارئن نسم مصبغن نعم مرسل الآلاء بالخلق والابدا بالبعث والانہا والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحید والتمجید وعلى آلہ الذین اتبعوه بالحق اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَانْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم مدینہ کے تاجدار امت کے غمخار نبیوں کے سردار ہم سب کے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جنابِ احمدِ مجتبع محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آرِ سَيِّدِنا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلی اللہ وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آپ کے محبت بھری بستی اس میں ہماری پہلی حاضری ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ سمو الحمدللہ آج کا یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں تے کر رہا ہے ممبر شریف پر بڑی بڑی ابقری شخصیتیں موجود ہیں جو ہندوستان میں اپنی شائری سے اور اپنے خطاب سے پہچانے جاتے ہیں اللہ تعالی سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے ہیں سب لوگ کلمہ شریف پڑھئے میرے ساتھ میں پڑی لا الہ ایل اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھیں ایک مرتبہ لا الہ ایل اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑی لا الہ ایل اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ عرص مقدس کا پروگرام ہے اگر آپ باتیں کریں گے یا بے توجہ ہی سے اگر سنیں گے یا کسی بھی طریقے کی اگر بدنظمی پھیلائیں گے اس انداز میں سمجھیں اگر آپ کا پروگرام ہو اور کوئی آ کر کے بدنظمی پھیلانا شروع کر دے تو بتائیے آپ کو اچھا لگے گا یا برا برا لگے گا جو پروگرام والا ہو تو یہ میرا بھی نہیں ہے آپ کا بھی نہیں ہے ایک اللہ کے مقدس ولی جو چشتیا سلسلے سے تعلق رکھنے والی ذات جن کے فیضان کی چادر ہمارے اور آپ کے سروں پر تنی ہیں انہی کے پروگرام میں آئے ہیں اور اللہ والوں کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے وہ دل کے حالات بھی جانا کرتے ہیں دنیا پر تھے پھر دنیا سے پردہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو جتنا پاور اس وقت تھا جب دنیا پر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا پاور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بڑھا دیا کرتا ہے یاد رکھنا بادب بانصیب بے عدب بے نصیب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اگر کچھ مل سکتا ہے تو بے عدبی کرنے سے کچھ جابی سکتا ہے تقریر کرنے کے لیے یا ان لوگوں کو شائری کرنے کے لیے ہندوستان پڑھا ہے مگر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر تقریر نہیں کی جاتی ہے بلکہ تقدیر بنائی جاتی ہے ایک اللہ کے ولی توجہ رکھیں بات چیت نہیں ہونی چاہیے میں نے پہلے بتا دیا ایک اللہ کے ولی جو پائے کے بزرگ ہیں جن کا نام سیدنا شاہ حافظ جمالاللہ علیہ الرحمہ ان کے خلیفہ لکھنو کے رہنے والے جن کا نام مولانا فدالی انہوں نے بلایا پیرو مرشد کو محلے میں اعلان خوشیاں سجاوٹ مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی خوشی میں کسی طریقے کی بدنظمی پھیلانا چاہتے تھے وہ لوگ کون مزاہیہ لوگ تالی بجانے والے لوگ جو تالی بجا بجا کر کے مانگ کر کے کھاتے ہیں جن کو ہجڑے بھی بولتے ہیں یہاں کیا بولتے ہیں بولو انہوں نے کہا اچھا ایک آل رسول اللہ کا ولی مولانا فدالی اتنے اعلان کر رہے ہیں چلو ہم ان کو چیک کرتے ہیں مزا لیتے ہیں ذرا مزا آج اللہ کے ولی کہا چلو ان کی خوشیوں میں آج مزا اور بدنظمی پھیلاتے ہیں انداز بدل گیا مگر پیارے اللہ والا دل کے حالات کو جانا کرتا ہے بڑی بڑی دور سے آئے ہیں یہ سیئے ازادے بیٹھے ہیں اللہ والا دل کے حالات کو جانا کرتا ہے تمہیں لگتا ہے وہ مزار شریف ہے وہاں قبر میں لیٹے ہوئے مگر ان سے تمہارے دل کے حالات چھپے ہوئے نہیں ہیں میں تو کہیں بھی تقریر کرلوں گا یہ کہیں بھی نات پڑھ لیں گے سارے حالات جانتے ہیں ہم آپ کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں اللہ اللہ جیسے ہی حافشہ جمال اللہ آئے انہوں نے مشورہ کر لیا کہا ایک شخص اس کو ہم کفن پینا دیں گے اس کو مردہ ثابت کریں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کسی کو چہرہ دیکھنے نہیں دیں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہیں گے ان کے قدموں پہ گریں گے سرکار ہمارے مردے کی نماز جنازہ پڑھا دینا اور ایک بندے کو متعین کر لیا تو لیٹے رہنا جیسے ہی نماز جنازہ ہو وہ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھیں سنا پڑھیں اللہ اکبر کہہ کے درود پھر اللہ اکبر کہہ کے دعا پھر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیریں جب کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو تم اٹھ کے جواب دینا وآلیکم السلام ورحمت اللہ پھر ہم مزاق بنائیں گے ان کے پیر کی پھر ہم دیکھیں گے کون آل رسول ہے پھر ہم دیکھیں گے کون اللہ کا ولی ہے کچھ لوگ آتے ہیں نا کچھ لوگ آتے ہیں اس میں ایسے ہوتے ہیں پیارے زرازہ ان کو سوال اللہ کتنی ماں بینیں بیٹھی ہیں کچھ لوگ اس لیے سے بھی آتے ہیں ادھر کھڑے نہیں ہوتے ہیں جدھر پرو گرام ہو رہا ادھر کھڑے ہوتے ہیں جدھر عورتیں گزرتی ہیں ایسے بھی ہیں مگر تمہیں کوئی کونے میں دیکھے یا نہ دیکھے جو مزار میں اللہ کا ولی آرام فرمائے وہ ضرور تمہارے حالات بھی جانتا اوہ گھر سے نکلنے والو کونوں میں چھپ چھپ کر کے تیری میری بین بیٹھیوں کو اشارے کرنے والو یا بدلزمی پھیلانے والو کونی مارنے والو نیت اگر خراب ہے تو یہ دل کے حالات جانتے ہیں جب بھی اللہ والے کی بارگاہ میں آیا کرو تو دل سنبھال کے آیا کرو کیا کیا کرو بولو یہ جانتے ہیں اللہ اللہ ذرا سنو انہوں نے ایک شخص کو لٹا دیا کفن پہنا دیا اور رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے مولانا فیدالی کے قدموں پہ آ کر کے گر گئے اور کہنے لگے حضرت تمہارے پیر و مرشید آ رہے آل رسول آ رہے سیدہ دے آ رہے سرکار ہمارے مردے کی نماز جنادہ پڑھوا دینا کار رومت اگر سید شمین صاحب کے اگر کوئی قدموں پہ آ کے کہنے لگے تو کیا ہوگا یہی تو ہوگا کار رومت میں پڑھوا دوں گا جیسے آئے جنازہ تیار ہے کپڑا پیچھا ہوا مسلے کی جگہ پر جنازہ چار پائی پہ رکھا ہوا ہے حافشہ جمالاللہ آگئے اللہ اللہ ذرا توجہ رکھنا اور اسے پانک میں آنے والوں آج اپنی خبر لے لینا جیسے ہی ہامیشہ جمالاللہ آتے ہیں کہا سرکار نماز جنازہ پڑھا لی ہے مسکرا کے بولے مولانا بیدالی چلو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کس کی پڑھانی ہے جیسے ہی کپڑے پر کھڑے ہوئے یعنی مسلے پر کھڑے ہوئے جنازہ سامنے رکھا تھا اس اللہ والے کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا تھا یہ ماتے کی آنکھیں تو بند کر لیں مگر اندر کی جب کھلتی ہے تو ہامیشہ جمالاللہ نے دیکھ لیا یہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے اور سمجھ گیا یہ مزاق کے لیے کر رہا حسیر ٹھٹے کے لیے کر رہا کچھ میری بہن بھی ایسی آتی ہیں بچیاں بھی ایسی آتی ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے اُر سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے دعا سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کچھ مانگنے سے حالانکہ عورتوں کا مزا رات پر آنا جائز نہیں ہے یہ بھی سن لیں مگر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ایدھر آدھر گھومتی ہیں اُدھر کو زیادہ بھاگتی ہیں جدہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں جدہ ہسی مزاق ٹھٹا ہوتا رہتا تم بھی کال کھول کے سن لینا کسی دلیا والے کی میں فلمیں نہیں آئی ہو اللہ والے کی میں فلمیں آئی ہو یہاں پر آئے تھے تو کنہ گار تھے اور جب یہاں سے جاؤ تو توبہ کر کے جانا اور یہی کہنا اگر آس سے ہم کھائیں گے تو ہمارے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی ہمارے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی ہمارے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی ہمارے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی ہر ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی اب تم کہو یا نہ کہو کہ ہمیں غلامِ نبی تمہارا جنازہ اگر جاتا ہوگا تو ہر گلی سے فرشتے کہیں گے یہ ہے غلابِ نبی ادھر مردہ زندہ جو تھا وہ مردہ بنا ہوا لیٹا ہے حافشہ جمال اللہ نے دیکھ لیا پیچھے کو مو کیا بولے زندے کی نماز پڑھاؤں یا مردے کی کیا بولے زندے کی نماز پڑھاؤں یا مردے کی سارے لوگ کہنے لگے سرکار ادھر تھوڑی ہے وہ رکھانا مردہ مگر ان کی نظر اور تھی اور اللہ والے کی نظر کہا زندے کی نہیں مردے کی پڑھاؤں پھر حافشہ جمال اللہ نے کہا سوچ لو پوچھ لو کون ہے ولی زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی کہا سرکار مردے کی پڑھاؤں پھر تین تیسری مرتبہ پوچھا زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی تو سارے لوگ کہنے لگے مردے کی حافشہ جمال اللہ بولے نہیں مانتے لو تو چلو میں اسی مردے ہی کی نماز جلادہ پڑھائے دیتا ہوں اللہ والے کی زبان سے نکلنا تھا وہ زندہ مردہ ہو گیا اوہ مزاق بنانے والوں تیری میری پہل بیٹیوں کو تکنے والوں کچھ لڑکے تو آتے اسی نیت سے ہیں چلو موبائل پہ بات ہو گئی ہے عرص میں چل کے بات ہوگی کہاں کہاں بات ہوگی کیا کیا بات ہوگی لوگوں مجھے پتہ چلے یا نہ چلے مگر اللہ والے کو ضرور پتہ چلتا ورنہ آج تمہیں توبہ کر کے جانی ہوگی ذرا آگے کو تقریر بھی تو سننا لیکن سنو حافشہ جمال اللہ کہتے مردے کی نماز پڑھائے دیتا ہوں وہ زندہ مردہ ہو جاتا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی سبحانہ پڑھی پھر اللہ اکبر پھر درود پھر اللہ اکبر پھر دعا پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سلام پیر دیا مگر وہ نہیں اٹھا کیونکہ زندہ تھا وہ مر چکا ہے یہ پڑھا کے نماز جنازہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی مسجد میں گئے سارے لوگ جتنے بھی مزاہیاں تھے وہ سمجھنے لگے کہ یہ سو گیا اسے نیت آگئی ہے پورا مشن خراب کر دیا پورا مشن چوپٹ کر دیا پورا ہمارا جتنا کھیلتا وہ ختم کر دیا مگر کیا پتہ تھا اللہ والے کی بارگاہ میں نہیں چلتی ہے پیارے جیسے ہی انہوں نے پردہ ہٹایا مو سے کپنا جب ہٹایا تو دیکھا تو وہ زندہ مردہ ہو چکا تھا سارے لوگ روتے ہوئے ہمیشہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور جیسے ہی پہنچے رو رو کر کے کہنے لگتے ہیں اے اللہ والے ہمیں معاف کر دیا جائے ہم سے غلطی ہو گئی ہم دنیا دار سمجھ رہے تھے ہم ہسی مزاگ ٹھٹا کر رہے تھے لیکن ہمارا تو زندہ مرتا زندہ تھا آپ نے اس کو مار دیا ہمیشہ جمال اللہ بولے میری غلطی نہیں ہے میں نے پوچھا تھا کہ زندہ کی پڑھاؤ یا مردے کی تم لوگوں نے کہا مردے کی پڑھاؤ پھر میں نے پوچھا پھر میں نے پوچھا تین مرتبہ جب پوچھا تو تم نے سب نے یہی کہا مردے کی نماز جنازہ پڑھاؤ میں نے مردے کی پڑھا دی میں کیا کرو جب ہی تو نہ کہا وہ لوگ رو رو کر کے کہنے لگے کہنے لگے سرکار آپ غوث پاک کی اولاد ہے اللہ اللہ غوث پاک کی اولاد ہے غوث پاک بھی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے ہمیں پتہ چل گا جو اللہ والا زندے کو مردہ کر سکتا ہے تو زبان ہلا دیجئے مردہ زندہ بھی ہو جائے گا حافشہ جمال اللہ نے مسکر آگے کہا نہیں ماندے جا تمہارا مردہ زندہ ہو گیا دیکھا تو کفن کے ساتھ اٹھا ہوا چلا رہا اگر تمہاری محسی شریف نے کو کفن کے ساتھ آجائے تو لوگ کہا ہوں گے سارے کے سارے کھیتوں میں اتنے درپوک لو مگر پیارے یہ سنانے کا مقصد بغیر تمہید کے میں نے ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ خلفشاری ہو رہی تھی میں نے پہلے اس لیے بتا دیا کہ تم کس کی محفل میں آئے ہو اللہ والے کی محفل میں آئے ہو جو دل کے حالات کو جانا کرتا ہوئے اب اگر اجازت ہو تو ایک ایک بات لے کر کے تم تک پہنچوں مگر توبہ کرو گے بولو سننا چاہ رہے بولو سننا چاہ رہے ہو آپ سنو آج پوری دلیاں رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے بیچارے کھچوراؤں پہ کھڑے ہو کر کے ذکر کر رہے ہیں کیا ذکر کر رہے ہیں کرے یاں کیا کرے زمانہ بگڑ گیا ہو کیا بولے زمانہ بگڑ گیا زمانہ خراب ہو گیا ماحول خراب ہو گیا حضرت علی فرماتے زمانے کو گالی مت تو زمانہ خود سے ہے توجہ رکھنا ہو کیا کہتے ہیں بولے یار زمانہ بگڑ گیا ماحول بگڑ گیا کیا بگڑا بزرگ چرچہ کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں ادھر آدھر باتیں چل رہی ہیں زمانہ بگڑ گیا سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں زمانہ بگڑ گیا ماحول بگڑ گیا کیا بگڑا کا حضرت دیکھتے نہیں ہو اگر محلے میں کسی کے گھر میں شادی ہو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اگر مسلمانوں کے گھر میں شادی ہو اور پچاس لڑکیاں ہو تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگے کپڑے نہیں پہلے ہوگی ایک کے بھی سر پہ دھپٹا نہیں ہوگا اس کے بالوں کی کٹنگ الگ اس کے کپڑوں کی کٹنگ الگ چلنے کا ڈھنگ الگ پہننے کا ڈھنگ الگ اوڑنے کا ڈھنگ الگ بغیر دھپٹے کے گھو بھی پھر رہی ہے اگر دھپٹا اوڑ لیں گی تو پھر بال کون دیکھے گا کپڑے ایسے جیسے پہلے ناچنے والی عورتیں پہنا کرتی تھی بولو ہے کے نہیں ہے ارے بولو ہاں یا نہ بولو کہہ رہے زمانہ بگڑ گیا ماحول بگڑ گیا ذرا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں غلط ہے یہ زمانہ نہیں بگڑا ماحول نہیں بگڑا ہم خود بگڑ گئے کس لیے ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آج جو عورتیں سر سے دوپٹا نہیں لڑکیوں کا پہناوا لگے بڑے بڑے پہنچے والے وہی شرارے غرارے لاجو پلا جو پتہ نہیں کون کون سے لاجو یہ سارے کے سارے پہنے جا رہے مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لڑکیاں کیا سمندر سے بہ کے تمہارے گھر آئی ہیں بولو جیسا لباس پہنے ہیں کیا فیکٹری میں پیدا ہوئی ہیں آسمان سے ٹھپکیا زمین سے نکلی ہیں ہوش میں آؤ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں او باپ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تُو باپ کیسا ہے اب اب با سے دو تین باتیں کرلوں او باپ ذرا تو بتاؤ اگر تیری گھر میں نمت تیز ہو جائے تو تُو لڑنے پہ تیار کھانے میں مرچ تیز ہو جائے تو ہنڈیا پھینکے پھر رہا اور اگر کوئی ذرا سی بات ہو جائے تو جھگڑے کر رہا آج تمہاری بیٹی ننگے سر ہو گئی دوپٹہ نہیں ہے جوان بیٹی ہے اس کا جسم دکھ رہا ہے او باپ تو بھی تو اندھا تو نہیں ہے آنکھوں پہ چربی ہے سب سے پہلے دو ہم نے اور تم نے اپنی بہن بیٹی کو دیکھا او باپ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا اب اممہ کی خبر لے لو تھوڑی سی اممہ سے پوچھو نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ کیا ماں کی گود میں پوچھنا چاہتا ہوں ماں نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا مگر کون سی ماں دوپٹہ اڑایا گی تو خود اڑتی ہوگی وہی تو بیٹی کا ایک گمپہ تو اممہ کے تین گمپے ہیں بیٹی سے زیادہ ماں فیشن کر رہی ہے ماں چالیس سال کی ہو گئی مگر نری لپھنگی لگ رہی ہے نری لپھنگی چالیس سال کی ہو گئی مگر میں کب نہیں جاتا سن لے نا ذرا جملے کر رہے ہوں گا چالیس سال کی ہو گئی اوہ تیری جوان بیٹی ہے مگر تو ذرا ایک مرتبہ ایک مرتبہ انہیں میں اپنا چہرہ دیکھ لے جب تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تو اپنی بیٹی کو دوپٹہ کہاں سے اڑائے گی اتنے بڑے فیشن میں یہ اممہ خود ہے بھوڑی گھوڑی نہیں لگام پرانی دیوار نیا پینٹ ہو سکتا کیا سا پرانی تو پرانی رہے گی دیوار مگر ذرا سوچنے کی بات ہے اب بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی ذرا بولوں گا اوہ بھائی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم تو حالات دیکھتے ہو تم نے اپنی بہن کے اس سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں رکھا اپنی بہن کے سر پہ آچل کیوں نہیں رکھا ذرا اتنا بتا دے تو پھر میں کہوں گا کون سا بھائی اپنی بہن کے سر پہ آچل رکھے گا نچکیا بھائی جو ڈیجوں پہ ناچنے والا بھائی ہو جو خود دوسری لڑکیوں سے موبائل پہ بات کرنے والا بھائی ہو جس کے بالوں کی کٹنگ ہے جیسے گدھے چر گئے ہیں جس کے بالوں کی کٹنگ ہے جیسے سر پہ نیولا بیٹھا ہے جیسے وہ خندیر کی کمر پہ بال ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا بھائی اپنی بہن کے سر پہ آچل رکھے گا جس بہن کو پتا ہے میرا بھائی کس لڑکی سے بات کر رہا میرے بھائی کس سے ایس ایم ایس کر رہا میرے بھائی کے پاس کس کے فون آ رہا ہے ذرا شرم کرو ہیا کرو جب تم اپنی بہن کے سامنے ڈیجوں پہ ناچو گے ہاتھوں میں چوڑی کڑے پہننے والا بھائی نچکیا بھائی کان میں کنڈل پہننے والا بھائی گلے میں چین پہننے والا بھائی ذرا تُو نے اپنی شکل دیکھی ہے اور اب تو آگے بڑھ گا بالوں میں کنگا لگانے والا بھائی بلکل عورتوں جیسا زیبر پہننے والا بھائی لڑکی تو بن نہیں سکتا عورت تو بن نہیں سکتا مگر چھکا ضرور بن جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تُو نے اپنا چیرہ دیکھا ہے کہ تُو چھکا لگتا یا نہیں لگتا ذرا قوم سے ہاتھ لائے گا اپنی پہن کے سر پہ آن چل رکھے گا اللہ اللہ سنو او پا پا آم سراب تم بھی سنو آج یہ ہماری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹا نہیں ہے آج ہماری بیٹی بغیر دوپٹے کے آج ہماری بیٹی جو کھیکے کرتی پھر رہی ہے نہ باپ کی شرم ہے نہ ماں کی شرم ہے نہ چچا تاؤ خالو مامو کی شرم ہے پہلے کی عورتیں گھر سے نہیں لکلتی تھی اب تو چورائے پہ کھڑے ہوگا ٹھٹے مار رہی ہے ایک دوسرے کو دھکا دے رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہماری بیٹی آدھی آدھی ننگی ہو گئی ہے اس میں بھی کسی عالم کا کارنامہ نہیں ہے وہ تمہارا کارنامہ اگر اجازت ہو تو میں بتا دوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جوان بیٹی کو موبائل تھما دیا رہے کتنے با پیسے ہوں جن کی جوان بیٹی پہ موبائل ہے اوہ بڑا مالدار آیا بڑا پیسے والا آیا مدرسے کو نہیں دے سکتا پندرہ ہزار بیس ہزار بیٹی کو پندرہ ہزار کا موبائل اللہ کے بندے تین روٹی کھاتا ڈیڑھ کی عقل رکھو بیٹی کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے کس کی بیٹی ہے جس کے ٹرک چلنا ہے فیکٹری چل لئی ہے کارخانہ چل لئی ہے بسے چل لئی ہے ہوای جات چل لئی ہے ٹرینیں چل لئی ہیں کہ پورا خاندان بھوکا مر جائے گا اگر بیٹی پہ موبائل نہیں ہوگا ہے کسی کی بیٹی انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے ارے کچھ تو عقل ہونی چاہیے کونسا ایسا رشتہ دار ہے جو ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا الگ سے بات کرے گی کونسا ایسا رشتہ دار ہے ہر ماں کو پتہ ہے ماں کو کہ میری بیٹی زینے کے آر میں کھڑے ہوگے آدھا گھنٹہ کس سے بات کر رہی ہے اس ماں کو پتہ نہیں ہے اور اگر پتہ نہیں ہے تو تم ماں کیوں بنی ہے بس بچے پیدا کر دینے کا نام ماں ہے ایسے تو کتییں بھی بچے پیدا کر دیتی ہیں جانور بھی بچے پیدا کر دیتے ہیں ماں کا مطلب کیا ہے چھت پہ کڑی ہوئی ہے گھنٹے سے غائب ہے باتیں کر رہی ہے کس سے تم نے موبائل دے دیا موبائل ہاتھ میں میں نے دیکھا جب مزار شریف سیئے صاحب کی موجودگی میں حاضری دے لگیا جوان تین چار لڑکی ہیں مزار شریف کے ادھر کو کھڑے ہو گئے ویڈیو بنا رہی ہے ویڈیو اس لیے موبائل دیا اللہ کہاں تھا مسلمان اور کہاں کر دیا تم جانتے ہو مسلمان کی بیٹی کی عظمت آج چورہوں پہ آگئی ہے چورہوں پہ بعض بعض مزار شریف پہ حضرت مافی چاہوں گا بڑی جسارت کے ساتھ بولنا ہوں اور غلط بولوں تو یہ علماء پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی صلاح ہو جائے آج بعض بعض مزار شریف پہ اتنا ناچ رہی ہیں کود رہی ہیں کھیل رہی ہیں کپڑے تک ان کے پھٹ جاتے ہیں یہاں کمر سے کپڑا باندھ لیا ادھر سے جسم دکھ رہا یہ پورا جسم ہل رہا تماشا بنا دیا مسلمان کی بیٹی کا تماشا ارے کیا مسلمان کی بیٹی اس لیے تھی اگر کسی پہ جن تھا خبیص تھا بھوٹ تھا فرید تھا کوئی بھی جہ دی اس کے ہاتھ پہ اپاں گٹ ڈال دیتا اور اللہ والے کی چوکھٹ پہ آ جاتا آ کر کے رو رو کر کے کہتا اے اللہ والے اے اللہ والے تجھے اللہ نے یہ پاور دیا ہے اگر نظر کرم کر دے گا تو میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی اے اللہ والے رو رو کر کے ان کی چوکھٹ پہ آ کر کے دعا مانگ لے تو خدا کی قسام ان کی نظر کرم ہوگی تمہاری بیٹی گھری میں ٹھیک ہو جائے گی واہ واہ نارے تکبیر بلند آواز سے نارے تکبیر نارے رسالت عرصے سرکار محسی شریف حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ ایک بات اور بتا دوں بڑی ذمہ داری سے موقع ہے یار کیا تھا اسلام اور کیا بنا دیا ذرا توجہ رکھنا کچھ عورتیں کہتی ہیں کچھ مرد کہتے ہیں کہ ہم پہ فلا اللہ والے کی حاضری ہو رہی ہے کسی بھی اللہ والے کا نام لیا کہ ہم پہ حاضری ہو رہی ہے اللہ والے کی مثلا اب میں کس اللہ والے کا نام لوں کیوں کہ موبائل میں کیچ ہو جاتا ہے میں عام طریقے سے کہہ رہا ہوں کہتے ہیں کہ فلا اللہ والے کی حاضری ہو رہی ہے فلا اللہ والے کی حاضری ہو رہی ہے اگر یہ مسئلہ غلط ہو جائے چورائے پہ کھڑے کر کے میری گردن مار دینا پوری ذمہ داری کے پوری ذمہ داری سے پوری دنیا کے مولوی اور مفتیوں سے جا کر کے پوچھو یہ مسئلہ پوچھ لو کہ بتاؤ کیا کوئی عورت ایسی ہے جس پہ کوئی اللہ والے کی حاضری ہو سکتی ہے کوئی اللہ والے کی سواری ہو سکتی ہے کوئی عورت ایسی ہے یا کوئی آدمی ایسا ہے جس پہ کسی اللہ والے کی سواری ہو سکتی ہے یا کوئی اللہ والا حاضر ہو سکتا ہے پوچھو بلکہ ہم مفتی سے نہیں اسلام سے پوچھو شریعت مصطبع سے پوچھو وہ اسلام جو سچا ہے قرآن سچا ہے نبی سچا ہے اسلام سے پوچھو اسلام تو بتا کہ کوئی عورت ایسی ہے کوئی آدمی ایسا ہے جس میں اللہ والے کی سواری آسکتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کوئی آدمی ایسا نہیں کوئی عورت ایسی نہیں کسی آدمی پر کسی عورت پر کوئی اللہ والا حاصل نہیں ہوتا ہے کسی اللہ والے کی سواری نیاتی ہے اگر وہ کہتا ہے یا کہتی ہے سواری آ رہی ہے تو وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے اسلام یہ کہتا ہے سواری نیاتی اسلام سچا قرآن سچا مذہب سچا اور اسلام کو ماننے والا مسلمان ہاں 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 کسی عورت پر یا آدمی پر جن حاضر ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہ جن جھوٹ بلواتا ہے کسی اللہ والے کا نام لے کر کہ تمہیں دھوکا دیتا اور وہ ایک دو بات صحیح بتا دیتا باز تم اتنے سیدھے اتنے بھولے ہو باز اب گھٹنے ٹیک دیے سمجھے باز باز تو عورت اپنے شہر کو ایسا قبضے میں کری دیکھو ہم نے تمہارا